لیبان درمیرل آج درہ خبر کی سیر کے دوران ایک بریفنگ سے خطب کر رہے تھے پشاور سے صدر درمیرل ان کی اہلیہ اور وفد کے ارکان ہیلی کوپٹروں کے ذریعے لنڈی کوتل پہنچے جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا صدر جراب فاروق احمد خان لغاری اور وزیراعلا جناب آفتاب احمد خان شیر پاؤ بھی ان کے خمبرات تھے کوتل میں گورنر ریٹائر میجر جنرل خوشید علی خان قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے سینٹ اور قوم اسیملی کے ارکان اور قبائلی زومہ نے ان کا خیر مقدم کیا قبائلی روایات کے مطابق انہیں دمبے پیش کیے گئے تاریخی طرح خبر سے گزرتے ہوئے راستے کے دونوں طرف کھڑے قبائلی عوام نے ترک صد اور ان کے وفد کے ارکان کا روایتی قبائلی گرم جوشی اور تپاک سے استقبال کیا جو دونوں ملکوں کی تاریخی مذہبی اور ثقافتی رشدوں کی اکاسی کرتا ہے صدر سلمان دیمرل اور ان کے وفد نے مجنی پوسٹ پر پاک اغوان سرحت کا نظارہ کیا فنٹرکور کے انسپیکٹر جنرل نے بریفنگ میں معزز مہمان کو پاک اغوان سرحت کے تاریخی منظر اور جغرافیائی اہمیت اور قبائلی علاقوں کی رسوم و روایت سے آگاہ کیا ترکی کے صدر اور ان کے وفد کے ارکان نے خیبر رائیفلز کے میس میں ایک زہرانے میں بھی شرکت کی جو ان کے اعزاز میں دیا گیا تھا انہوں نے مہمانوں کی گیلری بھی دیکھی اس موقع پر ایک ثقافت شو پیش کیا گیا جس میں فرنٹرکور کے جوانوں نے قبائلی رقص پیش کیا گورنر نے صدر سلمان دیمرل کو تحایف پیش کی اس سے پہلے ترکی کے صدر جناب سلمان دیمرل اپنی ایلیہ اور وفد کے ہمراہ اسلامباز سے پشاور پہنچے تو ہوائی اڈے پر ان کا نہایت کرم جوشی سے استقبال کیا گیا صدر جناب فاروق احمد خان لغاری بھی معزز مہمان کے ہمراہ تھے صبح صرحت کی وزیراعلا جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا استقبال کرنے والوں میں صبائی وزراء قومی اور صبائی اسیملیوں کے ارکان سینیٹرز اور آلہ حکام شامل تھے ترک صدر اور ان کی اہلیہ کو گلدستے پیش کیے گئے بائی سکاؤٹس اور مختلف سکونوں کے بچوں نے پاک ترک دوستی زندہ بات کے انداروں سے معزز مہمانوں کا استقبال کیا اس سے پہلے ترکی کی ایک سو ارکان پر مشتمل ایک ٹیم اسلام آباد سے پشاور پہنچی ترکی کے صدر جناب سلمان دیمرل آج اسلام آباد سے روانہ ہوئے تو انہیں تپاک سے رخصت کیا گیا معزز مہمان صدر مملکت کے ہمراہ ہوائی اڈے پر پہنچے جناب سلمان دیمرل کو الودا کہنے کے لیے ممتاز شخصیات سفارتی نمائندے منتخب نمائندے اور باز وفاقی وزراء بھی ائرپورٹ پر موجود تھے مسلح افواج کے ایک دستے نے انہیں سلامی دی اس موقع پر دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے جناب سلمان دیمرل نے گارڈ آف آنر کا معاینہ کیا مارچ پاسٹ پاک بحریہ اور فضائیہ کے نمائندے بری فوج کے سربراہ اور جوائنٹ چیف سٹاف کمیٹی کے چیرمن بھی ہوائی اڈے پر موجود تھے معزز بہمان تیارے میں سوار ہوئے تو انہیں اکیس توپوں کی سلامی دی گئی سردش جناب پاروق احمد خان لگاری بھی ان کے ہمراہ لاہور گئے ہیں